السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے ہر حفیت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج جو میرے کچن میں بن رہا ہے وہ ہے چکن گولا کبا جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور سب کے دل میں اترنے والی ریسپی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو مزا آیا ہے کہ نہیں فیڈبیک میں ویٹ کروں گی آپ کا اس کو دو طرح سے سال کر سکتے ہیں سٹیکس کے ساتھ بھی آپ ویسے بھی شیپ آپ گولے کی دے سکتے ہیں آپ نے تھوٹی سی لمبی کرنے تو لمبی کر لیں آپ کی مرضی ہے سب سے پہلا میں میں نے تین آلو لیا ہے درمیانے سائز میں اس کے بعد چکن بونلس لیا ہے آلو جو ہے میں مایکرو کروں گی بوائل نہیں کروں گی مایکرو سے یہ پانی اس کا اندر ہی ڈرائے ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا فلیور دے گا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا مجھے بتانا ہے اب اس کو میں نے چار منٹ لگائے تھے کیونکہ میرے پٹیٹو جو چھوٹے تھے تو میں نے چار منٹ لگائے آپ کے اگر بڑے ایک آپ نے بڑھا لیا تو آپ ٹھے یا سات منٹ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے جو ہے پٹیٹو ہے ہو رہے ہیں اب ہو کے ہیں تو اب اس کو میں نے جو ہے باہر نکالا اس کو پیل کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا ہاتھوں سے ہی میش کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس میش شرط اس کے ساتھ کر لیں میں نے ہاتھ سے اس کو میش کر لیا اس کی گھٹلی ہتم ہو چکی ہے اس کے لئے علاوہ جو چیزیں مجھے چاہیے چکن میں نے کیوبز کر لیا ہے اس کے بعد اونین ایک لیا ہے تھوڑا سا دنیا لیا ہے دو میں نے ہری مرچ لیا ہے چاپر میں اس کو چاپ کروں گی آپ میں کہیں کہ انگریڈین سوکا دنیا ہے دھرہہاں مرچ ہے لال مرچ ہے اس کے بعد حلدی نمک ڈھرم سالہ اس کے میں ایک ایک چمچ لیا ہے سویا ساس اور سرکہ پیاز اور ہری مرچ و دنیا کو میں نے چاپ کی ہے میں نے چکن کو بھی چاپ کر لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز چاپ ہو جائے گی تو مو میں نہیں دنی آئے گی چکن بھی چاپ کر لیا میں نے ککیما کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سوفٹ ہو چکے ہیں آلو بھی چاپ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے پیاز ہری مرچوں کو بھی چاپ کر لیا اب میں ایک مکسٹر ریڈی کروں گی سب سے پہلے میں چکن کو ایٹ کروں گی اس کے بعد میں میں پیٹاٹو ریلوں گی پیٹاٹو میں بلکل بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اسے وہ مزا نہیں آگیا ایسے آلو کا پھر ٹیسٹ آئے گا اس کا پانی میں نے درائی کر لیا تھا کیونکہ اس میں پانی ہو گا تو یہ جھڑنے میں مشکل ہو گا تو یہ میں نے سویا ساس دیڑھ چمچ لیا تھا سرکہ جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ جسٹ میں ایک چمچ ڈالا تھا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیا ٹھیک ہے میں اس میں ایڈ کروں گی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہر چیز ایک ایک ٹی سپون لی تھی آپ جو ہے لال مچا کے زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں میں نے زیادہ نہیں سپائسی میں اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں لائٹ ہوں تو زیادہ مزا آتا ہے درائی میرچ میں نے تھوڑی سی زیادہ لی تھی آپ اس میں کالی میرچ نمک اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر ٹیسٹ بھی کرنا ہوا تو آپ تھوڑا سا بنا کے چیک کر لیں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کے مطابق ہیں کے نہیں اب میں آئل کے ساتھ ہاتھ میں آئل لگاؤں گی اور اس کو بناوں گی کیونکہ آئل نہیں لگائیں گے تو وہ چپکے گا ہاتھوں سے اب آپ کے پاس اگر گھر میں پینسل ہے پینسل یوز کر لیں کوئی سٹیک ہے اگر اس کے بنانے کے لیے پائپ ہے یا سیک ہے کچھ بھی میرے پاس یہ سٹیک تھی تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو بنایا ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے چھوٹے بھی انجوائے کریں گے اور بہت بڑے بھی انجوائے کریں گے آپ اس کو جو ہے اگر فریز کرنا چاہیں تو اس کو شیلو فرائی کر کے لائٹ سا فرائی کر کے زیادہ پکا کے نہیں نارمل سا پکا کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسی وقت سرف کرنا تو اس کو زیادہ بنائیں پکا لیں تھوڑا سا اس کو گولڈن گولڈن کرنے آپ نے یہ دیکھے شیپ اس طرح سے دینی ہے یا آپ تھوڑی سی کو لمبی رکھ بھی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے مزیدار ہیں اور بہت ٹوٹے بھی بلکل نہیں ہیں اب میں آپ کو بنانا سیکھاؤں گی آپ نے اس کو شیلو فرائی نہیں کرنا ڈی فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چمچ بھی نہیں آپ نے ہلانی ہے ٹھیک ہے چمچ ہلائیں گے تو وہ ٹوٹے گا آپ نے اس کو کرائی کے ساتھ ہی مطلب ہلانا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا 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 گولڈن یہاں میں نے کوئیلا رکھا ہے اگر آپ نے سموک دینی ہے میں نے سموک دی تھی میں نے اوائل سارا اس کا نکال کے اندر وہ راکھے کوئیلا اس میں ظاہر تھوڑا سا اوائل لگا ہوا تھا اوپر سے میں نے پھر کور دیا تھا اس سے جو انا سموک اس کے اندر چلی گئی تھی آپ دیکھنے ہوں گے اوپر سے میں نے کور کیا تھا آپ اس کو دو ترہ سے سرف کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے اللہ حافظ